محمد الرحیم فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جو شخص مجھ پر سو مرتبہ درود بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سو حاجتیں پوری فرماتا ہے ستر دنیا کی تیس دنیا کی ستر آہرت کی تیس دنیا کی ستر آہرت کی سلوہ للخبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیارے بچو آج جو ٹاپک ہے اسمبلی پروگرام میں آج توجہ کے ساتھ سنے بہت اہم ٹاپک ہے وہ ہے رائٹ ہے یا رائٹ سائٹ آپ کو جانتے ہیں بعض لوگ لیفٹیز ہوتے ہیں لیفٹی لوگ بعض لوگ رائٹ ہینڈیڈ ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو انٹریسٹنگ جو ہے معلومات انفارمیٹیو معلومات آپ آج انشاءاللہ اسمبلی پروگرام میں شیر کی جائے گی تمام بچے توجہ کے ساتھ سنیے گا اور آپ جاتے ہیں کہ غیر مسلم لوگ غیر مسلم لوگ تیرہ آگست کو لیفٹ ہینڈ یعنی لیفٹ سائیڈ کا ڈے بناتے ہیں جو اپنا زیادہ تر کام کیسے کرتے ہیں لیفٹ ہینڈ سے کرتے ہیں ان کا ڈے بنایا جاتے ہیں انٹرنیشنل ڈے اس کو نام دیتے ہیں لیفٹی ڈے لیفٹی ڈے منایا جاتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ اس چیز کو لائک نہیں کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں جب بچہ اٹھے ہاتھ سے کوئی چیز دیتا ہے لیتا ہے تو یا کھاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا والدین اس کو فورس کرتے مجبور کرتے بیٹا رائٹ ہینڈ استعمال کرو بچپن سے یہ زہد دیا جاتا ہے جیسے ہم میرا بچہ ہے تو میں اگر وہ اٹھے ہاتھ سے کوئی چیز اٹھاتا ہے تو مجھے ظاہری بات ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے یہ رائٹ ہینڈ سے استعمال کریں کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رائٹ ہینڈ سے کام کرنے کے بارے میں اچھا کام رائٹ ہینڈ سے ہماری توجہ دلوائی ہے تو یہ ڈے منایا جاتا ہے تیرہ آگست کو تو ہمارے مسلمان بھی بعض یہ ڈے مناتے ہیں بعض مسلمان بھی یہ ڈے تو ہم پیارے بچوں مسلمان ہیں سوشل میڈیا پر سننے والے یہ غور سے باتیں سنے کہ ہم مسلمان ہیں ہم نے اچھا کام رائٹ ہینڈ سے ہی کرنا ہے آج میں یہ ٹوپک لے کر آئے رائٹ ہینڈ اور تقریبا پوری دنیا میں پاپولیشن کا نائٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ رائٹ ہینڈ لیڈے کتنے پرسنٹ لوگ نوے پرسنٹ لوگ جو ہیں فیصد نوے فیصد لوگ ان کے ہاتھ رائٹ ہینڈ سے وہ لکھتے کھاتے پیتے ہیں اور دس پرسنٹ لوگ لیفٹی ہیں لیفٹ ہینڈ سے لکھتے ہیں دس پرسنٹ لوگ اور ان میں سے ایک پرسنٹ لوگ وہ ہیں جو بائیں سے بھی اچھا کام کرتے ہیں بائیں سے بھی اچھا کام کرتے ہیں سپورٹ مین آپ نے دیکھے ہوں گے کیا کرتے وہ سپورٹ مین لیفٹ سے وہ ایک کام کرتے ہیں رائٹ سے وہ دوسرا کام کرتے ہیں سپورٹ مین ان کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ایم بی ٹیکسٹرس ایم بی ٹیکسٹرس ایم بی ڈیکسٹرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو دائیں ہاتھ سے بھی اسی طرح کام کرتے ہیں بائیں ہاتھ سے بھی اسی طرح کام کرتے ہیں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو دائیں سے بائیں سے اچھا کرتے ہیں اور بعض کام بائیں سے زیادہ اچھا کرتے ہیں یہ لوگ کی ہیں اور بعض بلکل رائٹ ہینڈ کو استعمال کرتے ہیں بعض بلکل لیفٹ ہینڈ کو استعمال کرتے ہیں تو ایک پرسن لوگ وہ ہیں ایم بی ڈیکسٹرز ایک پرسن لوگ ہیں جو دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں دولوں ہاتھوں کی محارت استعمال وہ کر لیتے خواہ بھی لیتے انتے ہاتھ سے مٹائے ہاتھ سے مگر آج ہے کہ ہم رائٹ ہیڈ تو استعمال کریں گے تو اس کی فضیلت کیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن میں بھی حکم ہے قرآن میں بھی حکم ہے کہ رائٹ ہیڈ استعمال کیا جائے سیدھی طرف استعمال کی جائے اور احادیث میں بھی اس کا اور آج کل کی نیو ریسرچ کیا کہتی ہے ہمارے بائیوں کے کیچر بھی ہے وہ بھی ظاہری بات ہے بچوں میں ہی چیزیں اس طرح کی شیئر کریں آج کی نیو ریسرچ کیا کہہ رہی ہے کہ جو لیفتی ہوتے ہیں وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں انوویٹیو ہوتے ہیں وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں انوویٹیو ہوتے ہیں اور ساتھ ہی کریٹیو ہوتے ہیں ایسا غلط ہے ہماری یہ ریسرچ ہم ایسی کوئی ریسرچ کو نہیں مانیں گے کہ ہمارے امپیہ اکرام سے زیادہ کون انٹیلیجنٹ ہوگا ہمارے امپیہ اکرام اولیاء اعزام سے زیادہ علمہ اکرام سے زیادہ بتائے کون انٹیلیجنٹ ہے کوئی ہے صحابہ اکرام طائعہ ہاتھ استعمال کرتے تھے ان سے زیادہ انوویٹیو کون ہو سکتا ہے ان سے زیادہ کریٹیو اکرام سا ہو سکتا ہے کوئی بھی نہیں ہو سکتا تحلیقی جتنے ہمارے صحابہ اکرام ہیں ہمارے امپیہ ہیں تو انہوں نے ہمیشہ کونسا اچھے کاموں کے لیے ہاتھ استعمال کیا ہے سیدھا ہاتھ تو آج کی ریسرچ کیا کہتی ہے کہ جو اُلتے ہاتھ سے لکھتے ہیں دس پرسن لوگوں میں زیادہ لائک ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے انٹیلیجنٹری ہوتے ہیں زیادہ لائک وہ ہیں جو اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں جو اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں اور یہ بھی بتایا جاتے ہیں جن کے باپ دائیں ہاتھ رائٹ ہینڈیڈ ہوتے ہیں تو ان کی اولاد بھی زیادہ پرسنٹ رائٹ ہینڈیڈ ہوتی ہیں اور جانوروں میں یہ کوئی ریشو بتائی جاتی ہے بیالو جی کے اپنی ٹیچر بھی ہے وہ بڑی ہیں وہ کہتے ہیں جانوروں میں 50% رائٹ سائٹ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں 50% لیفٹ سائٹ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں بندروں کے بارے میں بتایا جاتے ہیں کہ وہ زیادہ رائٹ ہاتھ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوا موس ہمیشہ رائٹ ہینڈ کی طرف ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے موس کیمپیوٹر کا کیوں زیادہ رائٹ کرف ہوتا ہے کیونکہ دنیا کی عبادی کا نوے فیصد حصہ تائیں ہاتھ استعمال کرتا ہے نوے فیصد حصہ تائیں ہاتھ استعمال کرتا ہے اس لئے کیمپیوٹر میں موس کس طرف ہوتا ہے رائٹ سائیڈ جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں تو ان کا موٹے والا کپڑا کس طرف زیپ جس کو زیپ کو جس نے ڈکا ہوتا ہے ڈامپا ہوتا ہے کور کیا ہوتا ہے وہ کپڑا کس طرف ہوتا ہے لیفٹ سائیڈ جیسے یہ یہ میرا لیفٹ ہے نا پٹی یہ رائٹ کی طرف نہیں ہے کیوں جب میں نے کٹن کو کھول رہا ہے تو میرے لیے لیے آسانی ہوتی جو جو لائفٹ ہینڈیڈ ہوتے ہیں ان کی پٹی اس طرف ہوتا ہے ان کی لیے آسانی ہوتی سمجھ رہے ہیں میری بات اسی طرح وہ جو موس ہوتا ہے وہ سائیڈ پہ ہوتا ہے ہمارے لیے زیادہ پاپولیشن کی زیادہ حصہ جو ہے رائٹ ہینڈیڈ ہوتے ہیں سمجھ آ رہی ہیں میری باتوں کو تو یہ فطرتی چیز ہے اللہ تعالی نے انسان کو رائٹ ہینڈیڈ زیادہ کیے پیدا کیے رائٹ ہینڈیڈ اور ایک پرسٹ کو دائیں سے بھی اچھا کرتے ہیں بائیں سے بھی اچھا کام آئیے اب قرآن سے حوالہ لی لیتے ہیں توجہوں کے ساتھ قرآن سے سن لیتے ہیں یہ چند واتیں میں نے آپ کو انف everyone بتائی آئیے اب اسلام کیا کہتا ہے اسلام کی تعلیمات کیا ہے پیارے اسلامی بھائیو اور پیارے بچوں ہمارے دینِ اسلام میں دائیں ہاتھ اور دائیں طرف کی بڑی اہمیت بیان کئی گئی ہے ہمارے دینِ اسلام میں دائیں ہاتھ اور دائیں طرف کی بڑی اہمیت بیان کئی گئی ہے آئیے اس حوالے سے کچھ دلچسپ معلومات بولہائزہ کیجئے نمبر ایک قیامت کے دن جب اللہ پاک کی بارگاہ میں پیشی کے وقت عمال نامیں تقسیم ہوگے تو جسے اس کا نامہ عمال دائے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ یہ سمجھ لے گا کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہیں نامہ عمال قیامت والے دن دیے جائیں گے تو جن کے دائے ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں پھر اس کے بعد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین پرنونس کیا ہے مدین نے بعض اسلامی عرب مدین پڑھ دیتے ہیں مدین پڑھ دیتے ہیں مدین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے آتے ہوئے تورِ ہار کی جانب سے ایک درخت سے جو آواز آئی تھی وہ بھی آپ علیہ السلام کے دائے طرف تھی جو آواز آئی تھی وہ کس طرف سے آئی تھی تو دائے طرف کی دیکھیں ویلیو کتنی ہے دائے طرف سے آئی ارشادِ رفع کریم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَا دَيْنَاهُ مِن جَانِبِ طُورِ الْاَيْمَنِ ترجمہِ قَدْزُ الْاِمَانِ اور اسے ہم نے تور کی دہنی جانب سے نیدہ فرمائی آواز دی تور کی پہاڑ کی کس جانب سے نیدہ دی رائٹ سائٹ کی طرف سے کس طرف سے آواز آئی رائٹ سائٹ سے آواز آئی قرآنِ پاک میں جہاں آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں آسا کا ذکر ہے تو وہاں اس آسا کے آپ کے دائے ہاتھ میں ہونے کا تذکرہ ہے اللہ پاک کا فرمان ہے آسا کا مطلب کیا ہے بچو؟ جو آسا تھا وہ کام دیتا تھا بکریاں چرہانے کے لیے بھی رات کو وہ کیا کرتا تھا؟ اس میں لائٹ پیدا ہو جاتی روشنی وہ ایسا آسا تھا اس میں قرآنِ پاک میں کیا فرمایا؟ وَمَا تِلْكَ بِيَا مِنِكَ يَا مُوسَى ترجمہِ کلزِ الْایمان اور یہ تیرے دہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے مُوسَى یہ تیرے دہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسید النبیوں نے بھی اپنا رائٹ ہینڈ استعمال کیا ایک اور مقام پر ارشادِ ہداودی ہے وَعَلْقِ مَا فِي يَمِنِكَ تَلْفَفْ مَا سَوْنَعُو ترجمہِ کلزِ الْایمان اور ڈال دو اور ڈال دو دے جو تیرے دہنے ہاتھ میں ہے اور وہ ان کی بناوتوں کو نگل جائے گا حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے بتوں کو دائیں ہاتھ سے توڑا بتوں کو کس ہاتھ سے توڑا؟ دائیں ہاتھ سے کہاں یہ بت پڑے ہوئے تھے؟ خانہ کعبہ میں تو کس ہاتھ سے توڑے تھے؟ دائیں ہاتھ سے توڑا تھا ارشادِ ربِ کریم ہے ترجمہِ کلزِ الْایمان تو لوگوں کی نظر بچا کر انہیں دہنے ہاتھ سے دہنے ہاتھ سے مارنے لگا سال میں ایک مرتبہ دسویں محرم کو اصحابِ کاف کی کروٹے بدل دی جاتی ہیں پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب ارشادِ باری تعلیٰ ہے ترجمہِ کلزِ الْایمان اور ہم نے ان کی دہنی بائیں کروٹے بدل دے ہیں پہلی کون سی کروٹے بدل دے ہیں؟ رائٹ پھر لیفت احادیث سے بھی سن لیں دائیں طرف کی فضیلت دائیں ہاتھ اور سیدھی طرف کی اہمیت کے بیان میں دو خرامینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ دیجئے نمبر ایک تم میں سے ہر ایک دائیں ہاتھ سے کھائے تم میں سے ہر ایک دائیں ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیئے اور سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا اور الٹے ہاتھ سے پیتا الٹے ہاتھ سے دیتا اور الٹے ہاتھ سے لیتا تو آپ ہم کہہ رہے left headed جو ہوتے ہیں lefty ہوتے ہیں تو شیطان تو شیطان کیا کرتا ہے الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے الٹے ہاتھ سے پیتا ہے الٹے ہاتھ سے لیتا ہے الٹے ہاتھ سے دیتا ہے الٹے سے لیتا ہے الٹے سے دیتا ہے تو الٹے سے کھاتا ہے یہ کس کا کام ہے شیطان کا تو نبیوں کا کام کیا ہے سیدھے ہاتھ سے کھاتے پیتے اور لیتے دیتے آگے سنے محدد سے عزت پاکستان حضرت مولانا محمد ستار احمد قادری چشتی رحمت اللہ فرماتے ہیں لینے اور دینے میں دائیں ہاتھ کو استعمال کرو یہ عادت ایسی خوبتہ ہو جائے کہ کل قیامت کو جب نام اعمال پیش ہو تو اسی عادت کے موافق دائیں یعنی سیدھے سیدھا ہاتھ آگے پڑ جائے تب تو کام بن جائے گا یقین اللہ پاک اور اس کے فرشتے صفوں کے دہنے حصوں پر درود بیجتے ہیں جب بندہ جب آدھ کے ساتھ عمال پڑتا ہے تو فرشتے کس طرف درود بیجتے ہیں جو امام کے کس طرف ہوتے ہیں رائٹ سائیڈ پر ہوتے ہیں اس پر اللہ کے فرشتے کیا بیجتے ہیں درود بیجتے ہیں دیت کریں ہم کوشش کریں گے رائٹ طرف کھڑے ہونے کیا اگر صرف وہاں کمپلیٹ نہ ہو لیپ سائیڈ پہ تو پھر اس صرف کو کمپلیٹ کرنا ہے اگر جگہ ہو تو رائٹ سائیڈ پہ کھڑے ہو اس رائٹ طرف اللہ کے فرشتے درود بیجتے ہیں پہلی صرف والوں پر عمومی رحمت ہوتی ہے اور نہانی صرف والوں پر حصوصی رحمت پھر صفح اوپل کے دہنے والوں پر اور زیادہ حاص رحمت نازل ہوتی ہے کیونکہ پہلی صرف کا دہنہ حصہ باقی مقامات سے افضل ہے دائے ہاتھ اور دائے جانب کی اہمیت پر مقی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دلالت کرتے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل بھی اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہرنے کنگی کرنے اور طہارت وضو گھسل کرنے یہاں تک کہ ہر کام میں دائیں طرف سے امتداء کرنے کو پسند فرماتے یہ گوہاری کی حدیث ہے جب بھی کوئی شیعہ لیتے تو دائیں ہاتھ سے لیتے جب کسی کو کچھ اتا فرماتے تو دائیں ہاتھ سے اتا فرماتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دیتے تو دائیں ہاتھ استعمال کرنے جب لیتے تو دائیں ہاتھ استعمال فرماتے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوروں مبارک ہاتھوں میں کتابیں تھی ایک میں جنتیوں ان کے باب دادو اور ان کے قبیلوں کے نام تھے جبکہ دوسری میں جہنبیوں ان کے باپ دادوں اور ان کے قبیلوں کے نام تھے جس کتاب میں جنتیوں کے نام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ مبارک میں تھی جو کتاب جنتیوں کی تھی وہ کی ساتھ میں تھی دائیں ہاتھ میں اصحاب رسول کی پسند جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پہنے کے لیے صحابہ اکرام علیہ الرحیٰ دعا کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طلب کھڑے ہونے کو پسند کرتے چنانچہ حضرت بروہ بن عاظیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا سے روایت ہے کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہمیں آپ کے دائیں طرف کھڑا ہونا زیادہ محبوب ہوتا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چہرائے انور بماری طرف پھیریں جنت میں جب حضرت سیدن آدم علیہ السلام کو نبی احرز زمان صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا شوق پیدا ہوا تو ان کے سوال پر اللہ پاک نے نور محمدی کو ان کے دائیں ہاتھ کی شہادت والی عملی میں چمکایا لوح محفوظ عرش کی دائیں جانب ہے لوح محفوظ عرش کی دائیں جانب ہے جنت میدان محشر کے دائیں جانب ہوگی ایک قول کے مطابق نامہ عباد دائیں ہاتھ میں لینے والے تمام امتوں کے مومنین حوضے کوسر سے پییں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امام مبارک کا شملہ پشت کے پیچھے لٹکاتے تھے کبھی دہنی جانے سینے پر بھی ہوتا تھا دولو طریقے سنت ہیں قیامت کے دل جن کے نامہ عباد ان کے دہنے ہاتھوں میں دیے جائیں گے یہ ان کے لیے خوش بختی کی نشانی ہوگی اور وہ جنت میں داہل ہوگے ہر وہ کام جو عزت اور عظمت رکھتا ہے اسے دائیں طرف سے شروع کرنا مستحب ہے جیسے مسجد میں داہل ہونا لباس پہننا مسواک کرنا سرما لگانا ناہت تلاشنا موچے کاٹنا غضو غوصل کرنا وغیرہ اور جس طاب میں یہ یعنی بزرگی والی بات نہیں جیسے مسجد سے باہر آنے بیت الخلا میں دائیں داہل ہونے ناک صاف کرنے نیز شلوار اور کپڑے اتارتے وقت بائیں یعنی اُلٹی طرف سے اقتداء کرنا مستحب ہے سمجھ آگئے واش روم میں جاتے ہوئے کون سب پہو داہل کرنے اُلٹا کون سا قدم نکالنا ہے اُلٹا اور شلوار پہنتے ہوئے پہلے اُلٹے اُلٹے تانگ میں شلوار داہل کرنی ہے تو یہ جو کام ہے غضوغی والے نہیں ہے اس میں ہم نے کون سا استعمال کرنا ہے لیفٹ سائز استعمال کرنی ہے اللہ کریم ہمیں ہر شان والے کام کو سیدھے ہاتھ اور سیدھی جانب سے شروع کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تو پیارے بچے یہ پہ کہتے ہیں جو لیفٹی ہوتے وہ جلدی مر جائے گی لیفٹی جو آپ کوئی ڈرے نا بچے جو لیفٹی ہیں کہتے ہیں وہ دس سال پہلے مر جاتے ہیں جو لیفٹی ہوتے ہیں وہ دس سال رائٹ ہیڈیٹ سے جلدی مر جاتے ہیں مگر آپ ڈرے نا اللہ نے جو موت کا وقت لکھا ہے اسی وقت ہمیں موت آئے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اچھا کام نائے ہاں سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمید بجاہد نبی الامید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم